ای ٹی ایم سے پیسے نکلوانے جائے تو دروازے کو لاغ بھی لازوی لگائے ورنہ کوئی آپ کا پین کور دیکھ کر آپ کے اکاونٹ سے پیسے نکلوان سکتا ہے کرنگی میں ایک انوکھی وردات ہوئی ہے چالباز نوجوان نے بزرگ پنشنر کے اکاونٹ سے ایک لاکھ سترہ ہزار روپے نکلوالی ہے یہ سب کیسے ہوا جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے سما کے چیف کرائم ریپورٹر احمر رحمان خان سے جی احمر بتائیے گا اس بارے میں جی بالکل اس وقت ہم پچھتر سالہ محمد زرین صاحب کے ساتھ موجود ہیں جو کہ ریٹائیڈ شخص ہیں سن پولیس سے سم اسپیکٹر کے عدے سے ریٹائیڈ ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ایک فراڈ کیا گیا ہے اور یہ کراچی میں کسی بھی عمر رسیدہ شخص کے ساتھ اس طرح کا ایک فراڈ کیا جا سکتا ہے اگر وہ خود جا کر ای ٹی ایم بوت پر ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو ان کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے خاص طور پر اب سے کچھ دن قبل یعنی کہ یکم نومبر کو یہ ای ٹی ایم بوت پر گئے اور ان کے ہمراہ ایک شخص بھی جو ہے وہ اندر داخل ہو گیا جب یہ ٹرانزیکشن کرتے رہے تو وہ شخص ان کا پن کوٹ جو ہے وہ نوٹ کرتا رہا اور اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی ملزم کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ اس نے بیچ بیچ میں بٹن دبا کر وہ اس کو انکوائری کی جانب لے گیا ای ٹی ایم کو اور جب ایسے آپشنز آ گئے کہ انہوں نے اس سے پہلے وہ اسکرین پر نہیں دیکھے تھے تو یہ گھبرا گئے تو اس نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ وہ اندر جائیں اور منیجر سے بات کریں اسی دوران وہ جب یہ جیسے ہی منیجر کے پاس گئے تو اس شخص نے ای ٹی ایم کارڈ نکالا اور چلا گیا اور بعد میں ان سے ایک لاکھ سترہ ہزار روپے کا فراڈ اس نے اسی ای ٹی ایم کارڈ کے ذریعے جو ہے وہ کیا ہے مجھے بخار تھا اور درد بھی تھی مطلعے گردے میں تو میرے ذہن ہی نہیں کام کر رہا تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا آپ نے کارڈ بلوک نہیں کر آیا فوراں سے بس پہ میں لگا رہا کوشش میں آج تک کوشش میں لگا رہا ہوں میرا ای ٹی ایم بند نہیں ہوا اور اسی دوران مطلعے وہ آدمی جو کارڈ لے گیا تھا میرا وہ اس کی ترنزیکشن کرواتا ہے ایسے تمام لوگ جو کہ ای ٹی ایم استعمال کرتے ہیں کم از کم وہ اندر ای ٹی ایم بوت میں جانے کے بعد جو ہے وہ دروازہ لاک کریں اور کسی بھی شخص کو اس وقت اندر آنے کی اجازت نہ دیں جب وہ ٹرانزیکشن کر رہے ہیں ورنہ اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے اور آپ کو بھی اس طرح کے فراڈیوں سے نقصان پہنچ سکتا ہے